فَإِنَّ دَعْوَةَ أَهْلِ السُنَّةِ دَعْوَةَ أَهْلِ حَدِیث دَعْوَةَ السَّلَثِجِينَ دَعْوَةَ أَهْلِ الْأَذَر تَقُومُ عَلَى التَّرْبِيَ وَالتَّصْرِيَةِ یا الٹرا ساؤنٹ سے پتا لگ جائے یا تو ابارشن کروا دیتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتے طلاق دے دیتا ہے بیٹی پیدا ہوتے ساس کا ظلم شروع ہو جاتا ہے ننندوں کے تانے شروع ہو جاتے خامن کا مکہ ہوا میں لہراتا ہے مجھے صرف بیٹا چاہیے تھا بیٹی نہیں دوسری بیٹی ہوئی طلاق تیسری بیٹی ہوئی طلاق ظلم و ستم کا بازار کیا یہ مسلمان کا گھر ہے اے ظالم بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنے بیوی کو مارنے والے قتل کرنے والے جلاد کبھی یہ تو سوچا ہوتا محمد کے گھر میں بھی تو چار بیٹییں تھی صل اللہ علیہ وسلم ارے لڑکی کے خبر کو سن کر اتنے غصے میں آنے والے تو بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے آؤ سنو یہ لڑکییں کتنی عظیم ہیں یہ بہنیں کتنی پیاری ہیں یہ بیٹییں کتنی پیاری ہیں قیامت کے دن ملنے والا کیا ہے ان سے نفرت کر کے اپنی جہنم کی آگ کو نہ بھڑکاؤ بلکہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو صحیح الجامع حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو بہتر میں پیارے حبی فرماتے ہیں لئیس احد من امتی یعول ثلاث بنات او ثلاث آخوات فیحسن الیہن الا کن لہو سترم من النار جس کو تین بیٹییں یا تین بہنوں کا بوجھ اٹھانا پڑ گیا تین بیٹییں یا تین بہنوں کا بوجھ اس کے سر پہ پڑ گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھی تربیت والا ماجرہ کیا یہ تین بہنیں یہ تین بیٹییں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی آج تو دوسری بیٹی میں بیوی کو طلاق دیتے ہو تانے دیتے ہو مارتے ہو ظلمہ ستم کرتے ہو دوسری شادی کی دھمکیے دے کر اس بیچاری کے خون کو جلا ڈالتے ہو بیٹی کیوں ہو رہی ہے بیٹییں دینے والا اللہ ہے اور یہ بیٹییں اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جہنم اور آپ کے درمیان میں دیوار بنے گی تو ان تین بہنوں اور تین بیٹیوں کی وجہ سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر چہہدار چہہ سو چورانوے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک فقیر نہیں آئی دو بیٹییں اس کے ساتھ تھی اس نے کچھ مانگا میرے پاس تین کھجورتی میں نے دے دی ایک کھجور ایک بیٹی کو دوسری کھجور دوسری بیٹی کو تیسری کھجور ماں نے اٹھائی مو کی طرف بیٹیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجور کھائی ماں کا مو دیکھنا شروع کر دیا ماں کی ممتہ جوش میں آتی ہے ایک کھجور کو بھی دو ٹکڑے کر کے ان دونوں بچیوں کے مو میں ڈال دیتی ہے خود بھوکی پیاسی رہتی ہے سیدہ کہتی ہے یہ منظر مجھے بڑا پیانا لگا پیارے حبیب آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی آؤ سنو بیٹیوں سے نفرت کرنے والو بہنوں سے نفرت کرنے والو دو تین چار بیٹی ہونے پر بیویوں کو طلاق دینے والو سنو پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں ان اللہ قد اوجبالہ بیہ الجنہ او اعتقہ بیہ من النار اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی یا جہنم سے نجات عطا کر دی آج تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے بہنوں کا حق مارا جاتا ہے جائدہ ساری اور لڑکوں کے نام پہ بیٹوں کے نام پہ کر کے انسان مرتا ہے ہرے تو اپنی قبر کو جہنم کا گڑا کیوں بنا رہا ہے خود جہنم کے گڑے میں گر رہا ہے اور اپنی وراست کے حق سے اپنی معصوم بیٹیوں کو منع کر رہا ہے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے جس کو بیٹیوں سے بہنوں سے آزمایا گیا بیٹیوں سے آزمایا گیا اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اچھا سلوک کا مطلب دینی تربیت کی نیک تربیت کی قرآن یاد کروایا اسلام کے اوپر چلایا ان کو گرائی سے روکا برے کاموں سے روکا اچھا سلوک کا معنی یہ نہیں ہے گھر میں ڈشنٹینہ لگوا کے دیا موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیئے انٹرنیٹ کے کنیکشن دے دیئے جندی ویب سائیڈوں تک ان کو رسائی دے دی چیک انڈ بینس کا نظام ختم کر دیا مجھے بیٹی میں بڑا بھروسہ ہے بھلے پڑھنے کے لیے اکیلی امریکہ چلی جائے اور اس کو بدکاری کے سارے مواد فراہم کر دیئے یہ احسان نہیں کر رہا جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے کے موبائل دے کے نیٹ کے کنیکشن دے کے آنکھیں بند کر لیتا ہے حقیقت میں اپنی بیٹی کو جہنم کے راستے پہ گرا رہا ہے اور بیٹی گرتے گرتے باپ کی ٹانگ کھیچ کے جہنم میں جائے گی اکیلی نہیں جائے گی اچھائی یہ ہے ان کی نیک تربیت کرو انہیں قرآن حیفت کراؤ انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ انہیں صحابیات کی صیرت پڑھاؤ یہ اچھا سلوک کرو نیک جگہ پہ ان کو بے حدو تو نتیجہ کیا نکلے گا قیامت کا دن ہوگا یہ بچییں آپ کے اور جہنم کے دیار میں پردہ بن جائیں گی